گرمی آئی پریشانی لائے گرمی کا اپرکوپ الگتار بڑھتا جا رہا ہے فردباب میں تاپمان چالیس کے پار پہنچ گیا ہے اور زیادہ دھوپ ہونے کی کارن سڑکوں پر پیدل چلنے والے اور دو پہیاں واہن چالکوں کی سنکھیاں کافی کم دکھائی دے رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سال ابھی سے گرمی چرم پر پہنچتی جا رکھی ہے اور اس نے ویبھن روگوں میں اضافہ ہو رہا ہے سویل اسپتال کے ڈاکٹر یوگیند سردانہ کا کہنا ہے کہ مریضوں کی سنکھیاں میں پہلے سے قریب بیس پیزدی کا اضافہ ہوا ہے خانسی اور بخار کے مریض زیادہ اسپتال میں آ رہی ہیں یوگیند سردانہ نے کہا کہ عام آدمی ضروری کام سے ہی باہر نکلنا چاہتا ہے گرمی پڑ رہی ہے سر نو بجے کے بعد تو نکلنے کا امساہس نہیں ہوتا ہے چکر آنے لگتے ہیں پانی کا بھی بے بستہ نہیں ہے جہاں ہے نا ہسپتال میں آئے ہیں دوپٹر سے ملنے پہلے کپ ایک سا بہت دازت ہے جو گرمی ہو رہی ہے ابھی تو صبح صبح کی شروع آتا ہے تب یہ اتنی گرمی پڑ رہی ہے اتنی دھوپ پڑ ہوئے گھر سے نکلنا بھی بڑا مسکل ہو رہا ہے ابھی ہم سیول ہسپتال میں آئے ہوئے ہیں تو دوائی گلی لینے کے لیے چکر آ رہے ہیں اُلٹیاں ہو رہے ہیں اس قسم دوائی لینے کے لیے آئے ہیں کرمی کا موسم شروع ہے تو ہسپتال میں ہماری اوپٹی میں 20 سے 30% پیشنٹ کی اضافہ ہوئے اور پیشنٹ جو آ رہے ہیں بزرگ لوگوں میں سانس لینے میں دکت خانسی جو خام بخار بچوں میں پیڑ درد کی شکاہت اس طرح کے پیشنٹ بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے تو ہم ہدایت دیتے ہیں کہ بھئی اپنے دن پورے دن میں لیکویڈ چیزیں زیادہ لیں ترل پدار زیادہ پیئیں باسی کھانا نہیں کھائیں بجار سے کٹے فل سبجیاں یہ پریوگ میں نہ لیں اور اپنے جو باہر نکلتے ہو آپ تو شریر کو پورا اپنا وزن ڈھکے رکھیں کوٹن کا پہنیں اور کم سے کم باہر نکلیں